بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک سبزی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بچے اور بڑے سبزی شوک سے گھانا پسند نہیں کرتے لیکن اگر آپ اس کو نفٹن طریقوں سے بنائیں گے تو پھر بچے بھی اور بڑے بھی سب شوک سے کھائیں گے آج ہم لوکی کا بھرتا بنائیں گے پہلے میں نے آپ سے بینگن کے بھرتے کی ریسپی شیئر کی تھی جو آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی اب ہم لوکی کا بھرتا بنائیں گے اس کو بھی ہم ہلکے سے آنچ پر اس کے چلکے کو جلا لیں گے اس کو ہلکے سے چلکے کو جلائیں گے اسے یہ خود بھی اندر سے اچھی طرح گل جائے گی جب اس کا چلکہ جل جائے تو آپ اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا چلکہ نرم ہو جائے گا اور یہ آسانی سے اوپر سے اتر جائے گا اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے اوپر سے رکھ رہے ہیں تو اس کا چلکہ جو ہلکے ہلکے کی وجہ سے تھوڑا سا کالا ہوا ہے وہ رنگ بھی اس کے اوپر سے اچھی طرح سے اتر جائے گا پھر آپ اس کو چھوڑے کی مدد سے ہلکا ہلکا رکھ رہیں گے تو یہ بلکل اوپر سے صاف ہو جائے گا اب آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اس کو تقریباً میش کر لیں اس کو اچھی طرح سے آپ تھوڑا سوائل لیں اس کے اندر آپ لسن ادرک کا پیس ڈال لیں ایک چمچ لسن اور ایک چمچ ادرک کا پیس ڈال لیں اس کو آپ تھوڑا سفرائے کریں اور پھر ایک درمیانے سا اس کا پیاز بلکل باریک چوپ کر کے اس میں ڈال دیں میں نے تھوڑی سی چھوٹی سی لوکی لی تھی اس لیے زیادہ پیاز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ایک درمیانہ ٹوماتر چوپ کر کے ڈال دیں اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پر تھوڑی در کے لیے رکھ لیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوماتر اپنے پانی مرچی طرح سے گھل جاتا ہے پھر آپ اس میں تمام مسائلے شامل کر دیں نمک، حلدی، لال مرچ اور سوکا دھنیا پاورٹر یہ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے آپ شامل کر لیں میں نے تھوڑا سا چھوٹی سی لوکی کے سالم رہنائے تھا اس کے لیے آدھ 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 چمر ساری جی سے شامل کر لیں اب ہم ان مسائلوں کا اچھی طرح سے بھون لیں یہ ہمارے روٹین کے کھانے ہوتے ہیں اگر ہم انہیں تھوڑا سا دیفرن سٹائل سے بنائیں گے ایک تو پکانے کا دل بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا دیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھائے بھی شاک سجاتے ہیں تو اس لیے ان کی دیفرنٹ طریقے سے کھانے کو بنانے کی کوشش کیا کریں تاکہ دیفرنٹ ٹیسٹ ہو جائے کریں اب ہم اس میں دو سے تین ہری مرچے باری کٹ کر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں ٹاکھی شامل کر دیں گے بہت آسان ریسپی اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اب اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اب ہم اس میں آدھا لیمونہ شونڈ لیں گے جس سے اس کا ہلکہ ہلکہ انگھٹا سا ٹیسٹ آئے گا جو کھانے میں بہت مزے دار رکھتا ہے ٹی کو اچھی طرح سے آپ بھون لیں بھوننے کے بعد اس کو ہلکی سی آنچ پر تھوڑی در کے لیے دم پر رکھیں لوکھی تیار ہے اس کو دھنیا سے گارنش کریں اور اس کو انجوائے کریں بہت مزے کی لگی گیا آپ کو آپ کو ریسپی کیسی لگی جی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کو ضرور بتائیے گا تینک کیو اللہ حافظ تینک کیو اللہ حافظ